آج میں نے ہائی کورٹ میں جو معروضات کی اور جو میری گزارشات تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن ایک ادارت کا درجہ رکھتی ہے وہ لوگوں کو کانٹیمٹ کے نوٹس دیتی ہے جب کوئی اونچی بات کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کہتی ہے یہ توہین ادارت ہو گئی کوئی ادارت اپنے فیصلے کے حق میں کسی ادارت کو نہیں جا سکتی کوئی ادارت سیشن جج ایک آدمی کو سزائے موت دیتا ہے اس کی اپی رائی کورٹ میں ہوتی ہے سیشن جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سزائے موت ٹھیک دیتی الیکشن کمیشن ادارتی رتوہ رکھتا ہے الیکشن کمیشن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے فیصلے کے دفاع کے لیے ہائی کورٹ میں آئے یہ فیصلہ ایک ادارتی فیصلہ ہے اور اس پہ ہائی کورٹ اور کر سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاللہ پہ ماشاللہ ہے تین جگہ تو مجھے روکا گیا اور میری گاری کی ڈک کو دیکھا گیا کہ میں نے کسی کو چھپایا ہوئے تو نہیں ہے اس سے پہلے دو ماشاللہ گزریں زیادرک نے اپنے ماشاللہ میں مجھے لاہور کلے میں بند کیا لاہور پورٹ میں لیکن میری فیملی کو کچھ نہیں کہا میرے خاندان کے ساتھ کسی نے کوئی شیر نہیں کیا مشرف نے مجھے گھر میں نظر بند کیا اپنے گھر میں لیکن میری فیملی کو کچھ نہیں کہا صرف میرے گھر کو سب جیل کر دیا اور جیل کا ستاب بٹھا دیا اور مجھ بھی بابا دی لگا دی کہ آپ گھر سے بار نہیں جا سکتے لیکن میرے گھر کے باقی افراد آتے جاتے تھے انہوں نے صرف نام لکھ لیے کہ کون کون نے گھر کے افراد جو آئے جائے یہ جو ہے جو موجودہ طریقہ ہے یہ خود اس حکومت کے ہی اچھا نہیں ہے یہ اس حکومت کی نیکنامی کے ہی اچھا نہیں ہے مجھے نہیں پتا ان کو کون کہتا ہے کہ زیادتی پہ زیادتی کہو چھاپے پہ چھاپے لوگوں کی بیزتی پہ بیزتی تو آج جو الیکشن کمیشن کا فاضل وقیل ہے بیزتر سکندر میں اس کی بیاد عزت کرتا ہوں بیاد عزت کرتا ہوں وہ میرا شاگرد رہا ہے اور مجھے خوشی ہے اپنے شاگرد سے آج میں ملا ہوں مجھے خوشی ہوئی ہے اس نے اپنا جو پیشہ ورانہ ڈیوٹی ہے وہ پیشے کے مطابق ادا کی اس کا میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں اور ہم نے بھی کی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اے ان پی جے یو آئی نون کل وہ بھی آگئے کیامیزشن کمیشن کے ساتھ پتہ نہیں ان کے بزرگوں نے ان کو بیجا ہے کہ یہ خدا ہے اگر بزرگوں نے بیجا ہے تو یہ خود ان کے یہ نیک نامی نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم ایجیکشن کمیشن کے ساتھ ہیں یہ کہنا کہ ہم ایجیکشن کمیشن کو کہتے ہیں پی ٹی آئی پرک سائٹ پر کرو تاکہ ہم ایجیکشن جیتے ہیں آپ دیکھیں کسا تک ایجیکشن کمیشن نے سروے رپورٹ کرنے والوں کو نوٹس دیئے ہیں سروے ابھی لیٹر سروے ہوا اور وہ سروے بیوچستان میں ہوا کہ بیوچستان میں اس وقت پاپولیشن پی ٹی آئی کے حق میں اس کو ان کو شوقاز دیا کہ آپ یہ سروے رپورٹ کیوں شائع کرتے ہیں اور سروے پہ پابندی زگا دی کہ لوگوں کی رائے معلوم نہ کریں اگر لوگ آپ کو بتاتے بھی ہیں تو اس کو ضائع نہ کر کہ یہ ایجیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے ساری دنیا میں سروے ہوتے ہیں ساری دنیا میں سروے کی رپورٹ آتی ہیں کہ افزان پارٹی آگے افزان پیچھے افزان کا گراف ایک پرسنڈ نیچے سلا گیا افزان کا گراف دو پرسنڈ ٹو پر ہو گیا ابھی جو سویٹر لینڈ والوں کا سروے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا گراف اشاریہ ٹو پوائنٹ زیادہ ہو گیا تو یہ زیادہ کم یہ اندازے ہیں لوگوں کو اندازے لکھانے دیں ایلیکشن ہونے دیں ایلیکشن میں پتر لگ جائے گا لیکن آپ ایلیکشن نہیں ہونے دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پرویس خطک کے خلاف امر کا نامی نوشیر امر ہمارا نوشیر کا صدر ہے اس کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوا اس کے اپیل میں نے ڈرافٹ کی اس کی اپیل کر فائل ہو رہی تھی کر فائل ہونے نہیں دیتے اپیل چھین رہی تھی پولیس نے تین دفعہ اپیل چھینی کہ ہمیں حکم ہے کہ اس اپیل کو داخل نہیں ہونے جانے یوکم کون دیتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یوکم کون دیتا ہے کہ اپیل داخل نہ ہو وہ شکر اپیل داخل ہو گئی اس اپیل میں کل سمات ہے اور میں انشاءاللہ اگر زندہ ہوا کرتا اگر رات میں انہوں نے کچھ کر نہ دیا اور خیریت ہوئی اور رات گزر گئی تو انشاءاللہ کل آپ سے مزاکات ہوگی میں عمر کے اپیل کر انشاءاللہ جو ہمارا الیکشن ٹریبونر ہے اس کے سامنے اس پہ باس کروں گا انشاءاللہ جو الیکشن کمیشن کے اجیز صاحب نے اندر دلائل میں بتایا کہ صرف پیٹی آئی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا یا دسکرمیشن نہیں ہو رہی جو لسپ پیش کی ہے بیس دیگر پارٹی بھی پارٹیوں دے ہیں جو میں اینڈی کا بھی نام کامل ہے ان کو بھی ابھی تک انشاءاللہ تعلق نہیں ہو رہوں کہ بھی اس سے ملک کیسے جاتا رہا ہے صاحب نے جا کیا کیا دیکھیں انہوں نے انیس دوسری پارٹیوں کو نوٹس دیئے ہیں نوٹس اور چیز ہے کہ آپ نے انٹرہ پارٹی ایلیکشن نہیں کی ایلیکشن کرو ہم نے ان کو روکا ہے کہ آپ نے دے نوٹس کیا آئی گوٹ نے کسی ایلیکشن کمیشن کو کہا کہ باقی پارٹیوں کو نوٹس مت دوں انیس نہیں آپ سب کو دیں ہم نے کب کہا ہے کہ مت دوں اگر ہم نے یہ حکم دیا ہوتا کہ ہماری طرح کسی میں آپ کا جواب دے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں اگر ہم نے یہ کہا ہوتا کہ ہماری طرح کسی اور کو نوٹس نہ دیں تب تو آپ کہتے کہ آپ نہیں ہم تو صرف ایلیکشن کمیشن کو سکم کے خلاف کریں اور آپ دیکھیں اصد کے اثر کہ نامینیشن ریجیکٹ صبحی اسمڈی سے قومی اسمڈی سے پتہ نہیں داہر ہوئی داخل ہوگئی تو شکر ہے داخل ہوگئی ہے اس پر بھی باس ہو جائے گی لیکن اس کا چونکہ مجھے ایجام نہیں ہے میں نے صرف پرویس خٹک کے خلاف جو ایلیکشن کروا ہے امر میہ امر اس کی میں نے اس کا بریپ ایکچپٹ کیے اس کی اپیل میں نے خود ڈرافٹ کیے اس کی اپیل کل چار بجے تک فائل نہیں ہونے دے رہا اسے صبح نو بجے سے پولیس فائل چھین رہی تھی آخر چیف جسٹس کے نوٹس میں بات آئی چیف جسٹس نے اس پی اپریشن کو بزایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آج بھی ابھی جب میں نے ادارت کو کہا کہ رستے پہ چار جگہ میں یہ تلاشی ہوئی ہے تو ادارت نے کہا ہم نے آئی جی کو بزایا ہے ہم آئی جی شاید بات کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو آپ بھی آواز اٹھائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے شہریوں کے جو شہری حقوق ہیں ان کو کیوں متاثر کر رہا ہے لوگوں کا آنا جانا آپ نے تنگ کر دیا کیوں لوگوں نے کیا قصر کیا ہے اگر میں نے بحثیت قاضی انور کوئی جرم کیا ہے تو مجھے پکریں میرے خلاف سمات کریں اگر میں گناہ غاروں مجھے سزا دیں لیکن بے گناہوں کو تنگ نہ کریں بے گناہوں کا کیا قصر ہے